رشتے ہو یا کیریئر اگر کوئی چیز ملنے میں دیر ہو رہی ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ یونیورس آپ کو اس کے قابل بنا رہا ہے کیونکہ پہلے آپ کو قابل بنایا جاتا ہے پھر کوئی چیز دی جاتی ہے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناقابل لوگوں کو بہت زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ وہ ان چیزوں کا کیا حشر کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کے ساتھ اگر نہیں جن میں ہیں اور ویسے چیزوں کو پانا چاہتے ہیں اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو قابل بنایا جائے گا آپ نے کیول اپنی گول پر فوکس کرنا ہے اور اس دی شامنی رن تر پیاس کرنا ہے میں نے رشتے اور پیسے دونوں کا نام لیا تھا پیسوں کے بارے میں تو آپ سمجھی چکے ہیں رشتوں کو سمجھتے ہیں نمستے ہے جی میں ہوں میں ایک دھریوان آپ کا اپنا ہیپی والا ہیلر دوستو ہم یہاں ہیل کرنا سکھتے ہیں زندگی سے جوڑے اپنے رشتوں کو جنہیں سیکھ کر آپ اپنی پرسنل سوشل لائف میں گروہ کرتے ہیں وہ بھی ہیپی والے انداز پر ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ پاتے ہیں کوئی چیز کو مینیفیسٹ کرتے ہیں تو اسے مینیفیسٹ کرنے سے پہلے پہلے آپ اس کے یوگی بن چکے ہوتے ہیں بلکل بیسے ہی جیسے کہ ہم ڈاکٹری کی پڑھائی کرتے ہیں تو پانچ سال کی ڈاکٹری کی پڑھائی کرتے کرتے ہم ڈاکٹر بن چکے ہوتے ہیں یعنی کی وہ جو لاسٹ میں پانچوے سال میں جو ڈگری ملتا ہے وہ صرف ایک رسید ہے اگر وہ نہیں بھی ہے تو بھی میں ڈاکٹر بن چکا ہوں مجھے دوائیاں لکھنی آ چکی ہے مجھے بیماریاں پکڑنی آ چکی ہے مجھے سرچری کرنا آ گیا ہے جو جو چیزیں ایک پانچ سال کی پڑھائی میں سکھائی جاتی ہے وہ سب چیز میں سیکھ چکا ہوں میں جان چکا ہوں میں وہ ہو چکا ہوں سٹارٹنگ میں جب ہم شروعات کرتے ہیں اسی بھی جرنی کی تو اسے لے کر کے ہمارے اندر اتصال ہوتا ہے ہم شروع میں ہی مان لیتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں مل چکی ہے جیسے کہ میڈیکل کے فرسٹ یئر میں ہی ہم ڈاکٹر بولنا شروع کر دیتے ہیں لیکن چوتھے پانچ سال آتے آتے ہمیں کوئی ڈاکٹر بولے یا نہ بولے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ ہو چکے ہیں اپنے یوٹیوب کے جرنی کی ہی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب میں نے ڈیسائٹ کیا کہ میں یوٹیوبر بنوں گا تو پہلے ایک سال دیتے سال تو کچھ سمجھوے ہی نہیں ہے میں نے بہت پریہاس کیے بہت پریہاس کیے ایڈیٹنگ کیا ہوتا ہے بولتے کیسے ہیں مائک کیا ہوتا ہے کیمرہ کیسے کھڑا کرنا ہے سب کچھ اکیلے ہی کرنا تھا شروعات کے سمیے میں کچھ نہیں پتا تھا لیکن سمیے بیتا گیا بیتا گیا پریہاس کرتے گئے اور ایک دن اچانک سے میرا یوٹیوب چینل چل پڑا ویڈیوز چلنے شروع ہو گئے ویوز آنے شروع ہو گئے جو ویڈیو میں نے پہلے بنایا تھے وہ بھی چلنے شروع ہو گئے میں حیران ہوا کہ جب میں نے بہت محنت کی تھی تب مجھے کوئی ریزلٹ نہیں ملا تھا اور اچانک سے اتنے سارے ریزلٹ مل رہے ہیں پرانے ویڈیوز بھی چلنے شروع ہو گئے ایک اور یوٹیوب چینل چلو ہوا اور وہ بھی بہت اچھے سے چلنا شروع ہو گیا جیون نے کامیابی نہ دے کر کے مجھے اور آگے بڑھنے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے پروس صحیح کیا اس وینئرز نے مجھے ہر جگہ پہ سپورٹ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے یہ کرنا چاہیے مجھے وہ کرنا چاہیے اور اسی بیچ دوہزار اٹھارہ کے آخر میں میں بہت سمونسٹری چلا گیا اور وہاں جا کر کے نئی ویدھاؤں کو سیکھا نئی چیزوں کو سمجھا جیون کے نئے پہلوں کو سمجھا اور وہ کرتے کرتے اندر سے میں یوگی ہو گیا یہ بات مجھے پتا نہیں تھی مجھے لگتا تھا کہ میں پہلے یوگی ہوں اور اب جب میں یوگی ہو چکا ہوں تب بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اور بہت کچھ سکھنا باقی ہے آبیسلی سکھنا آج ہی بہت کچھ باقی ہے آنکھنسٹری چیون بھر سکھتے رہنا ہے لیکن یونیورس نے اس پر مہان نے مجھے میری پورے کرموں کا فل ایک سام دے دیا ساری محنت کا فل ایک سام دے دیا دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جیسا کہ سری کرشنا نے کہا ہے کرم کرتا جا فل کی چندہ نہ کر کیونکہ تُو نے آن جو بھی کیا ہے یہ اتنا سا بھی کیا ہے تو وہ تیرے بھاگے میں لکھ گیا ہے چاہے وہ اچھا ہو جب وہ برا ہو تُو نے پروشارت کیا ہے م Eisہ تنہیں ایفرت کیا ہے تو وہ بھی لکھ گیا ہے تُو نے آلس دکھایا ہے تو وہ بھی لکھ گیا ہے تیرے آلس سے کا بھی ریزلٹ تجھے مل جائے گا تُجھے تیرے پروشارت کا ریزلٹ بھی تجھے مل جائے گا کسی اور فارم میں ہی سائی لیکن ملے گا ضرور بہت سارے ایسے اگزامپل ہیں جہاں لوگوں نے کسی ایک چیز پر بہت محنت کی لیکن سفلتہ پرابت نہیں ہوئی اور کسی اور چیز میں آگے بڑھتے ہوئے کسی اور چیز میں شروعات کری اور بہت جلدی سفلتہ پرابت ہو گئی انہیں اور باقی لوگوں نے کیا کہا کہ اس کا بھاگ یہ کتنا اچھا ہے اسے بھاگ یہ سب کچھ پرابت ہو گیا کوئی نہیں جانتا کہ وہ انسان پہلے کتنا گھس چکا ہے کتنا اپنے آپ کو رگڑ چکا ہے کتنے بار وہ حتاشہ سے گزر چکا ہے اور اس کے بعد جو اسے پرابت ہوا وہ سب سے خوبصورت تھا ایسے ہی رشتوں میں جب ہم کسی ایسے انسان کو چاہتے ہیں جو ہمارے لئے یوگ یہ نہیں ہے لیکن بیس وہ ہمیں چاہیے تو یونیورس ہمارے لئے ایک شڑی انتر کھیلتا ہے ہمیں اس انسان سے دور کر کے ایسے انسان کے طرف لے کے جاتا ہے جو ہمارے پسند کا بھی ہو اور ہمارے یوگ کے بھی ہو اس لئے ہمیشہ بھروسہ رکھنا اپنی اندر کے اس طاقت پر کیونکہ جو باہر ہے وہی اندر ہے اور جو اندر ہے وہی باہر ہے جو چیز آپ کھوج رہے ہو تو وہ چیز بھی آپ کو کھوج رہے ہیں تو آج اس جگہ پہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ اگر کسی بھی چیز کا انتظار ہے کوئی بھی چیز اب تک نہیں ملی ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے تو ہاتھاش نہیں ہوگی کیونکہ ہاتھاش ہونے سے چیزیں دور چلے جائیں گے یونیورس کو یہ میسیج مل جائے گا کہ آپ کو بھروسہ نہیں ٹھیک ہے تو چلو مویل رکھو نیچے اور اپنے گرم پر فوکس کرو